ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹیڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف نون لیگ کے سیاسی مخالفین قریب آگئے بڑا محاس تیار کر لیا گیا لیکن حکومتی جماعت کی صفوں میں خلیج کم نہیں ہو رہی اگلے کچھ دن بہت اہمیت کے حامل ہوں گے رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار پاک چین اقتصادی رہداری کی راہ میں رکاوٹ بن گیا چار منصوبوں کے مستقبل پر سوالیاں نشان لگ چکا ہے سی پیک پر خطشات اور سوالات بڑھ رہے ہیں حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر تحفظات دور کریں اور پاکستانی لڑکیاں صرف ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھاتیں بھاری سے بھاری وزن بھی اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں سبیہ غفور، ٹوینکل سوہیل، سنگاپور کے بیٹ لفٹنگ مقابلوں میں بڑوں بڑوں پر بھاری پڑ گئیں آٹھ گولڈ میڈل جیت کر قوم کا سرفقر سے بلند کر دیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزاروید ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ شر کہنے کو کراچی میں ایمکیو ایم لندن کی سیاست ختم ہو چکی ہے بانی متحدہ کا کہیں کوئی اسرورسو باقی نہیں رہا لیکن پھر بھی ہر کچھ دن کے بعد ان کے جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں یادگار شہدہ جانے کی کوشش ہوتی ہے اور سیکیورٹی ادارے انہیں روکتے ہیں ہر بار ایمکیو ایم لندن اپنے اس اٹیمپ میں ناکام تو ہوتی ہے لیکن ہنگامہ آرائی ضرور ہوتی ہے خبر بنتی ہے اور ہر بار متحدہ لندن اپنی موجودگی کا احساس دلا جاتی ہے یہ بتا جاتی ہے کہ اب بھی کہیں نہ کہیں کراچی کی جو سیاست ہے اس میں اس کا کردار موجود ہے کراچی کی سیاست میں یہ تمام تر جو مناظر تھے کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تمام نظریں لیاقتلی خان چاپ کی جانب ہوتی ہیں اور اس سے صاف ہی لگتا ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر متحدہ لندن کے اس اثر و رسوک کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے جس سے سب سے زیادہ نقصان ایمکیو پاکستان کو بھی ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ایمکیو پاکستان اسی ووڈ بینک پر اسیمیلیوں میں موجود ہے جو باتنی متحدہ کا ووڈ بینک سمجھا جاتا ہے تو اگر اگلے الیکشن میں متحدہ پاکستان اور متحدہ لندن آمنے سامنے ہو جاتے ہیں فاروق ستار کے لیے اپنی جماعت کی جو اسیمیلیاں ہیں ان کی پوزیشن کو برقرار رکھنا ظاہر ہے مشکل ہوگا پھر پی ایس پی ہے اور ایمکیو حقیقی بھی ان کا جو ووڈ بینک ہے اس کو ٹھیز پہنچانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے مستقل متحدہ کے لوگ توڑے جا رہے ہیں سلمان مجاہد بلوچ نے گزشتہ روز پی ایس پی جوائن کی اور پی ایس پی ہیدراباد میں ایمکیو ایم پاکستان کا جلسہ ہوا لوگوں کی تعداد کو لے کر ان پر بڑی تنقید کی گئی ہے مصطفیٰ کمال اس جلسے سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بائیس سو کرسیاں لگائی گئیں تھی زیادہ افراد اس کے اندر موجود نہیں تھے تو یہ تمام درجہ چیلنجز ہیں ایمکیو ایم پاکستان ان سے کیسے نمت رہی ہے اور کس طرح اسیمبلیوں میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے گی اور آئندہ جو آنے والے الیکشنز اس پر بھی بات کریں گے ہمیں ڈپٹی کنوینر ایم کامران ٹی سوری صاحب نے جوائن کی ہے بہت شکریہ ایم کامران ٹی سوری صاحب کہ آپ سٹوڈیوز میں تشریف لائے اب جو کراچی کے اندر ویسے تو ایمکیو ایم پاکستان کو لے کر بہت ساری بات آپ سے کرنی ہے لیکن خاص طور پر آج جو کچھ کراچی میں ہوا ہے متحدہ لندن کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے موجود ہے اپنی موجودی کا احساس تو اس نے دلایا ہے یہ جو سیچوئیشن ہے یہ ایم کام پاکستان کے لیے کتنا مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن رہی شکریہ آپ نے اپنے شوہ میں انوائٹ کیا دیکھیں متحدہ پاکستان جو اپنا نظریہ لے کر لوگوں کے درمیان میں موجود ہے تو ہم نے تو پہلے دن ہی یہ کہا کہ ہم پاکستان زندہ بات کے ساتھ کریں تو پہلا تو ہمارا تئیس کے بعد جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے لندن سے الہد کی اختیار کی اور جو لوگ یہاں پاکستان میں اور مخصوص طور پر کراچی اور اربن ایریاس کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو مہاجر لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا کہ اگر اس وقت ایمکیم پاکستان کو کوئی یونائٹیٹ رکھ سکتا ہے جو پتنگ کے نشان کو آگے لے کے چل سکتا ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پانچ نویمبر کا جو ہمارا جلسہ تھا اس نے خود اپنے آپ کو بتایا کہ ایمکیم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں آگے کی طرف گامزن ہے وہ تو آگے کی طرف جا رہے ہیں لیکن ایمکیم لنڈن کو بار بار یہ یادگار شہدہ کی طرف جانے کی کوشش اور پھر اس کو وہاں پر جانے سے روکنا خطرہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسے پوچھا جائے جو روکتے ہیں اور جو اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں ہم نے تو ہر جگہ پر علل اعلان یہ بات کی ہے کہ ہم نے لنڈن سے الہدگی اختیار کر لی ہے لیکن آپ نے سمجھتا ہے کہ ان کو وہاں پر روکنے سے یہ فائدہ پہنچ رہے ہیں ایمکیم لنڈن کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تو اس بات کو بالکل یہی کہا جائے گا لیکن اسٹریٹ نے کیا پالیسی ان کے لیے بنائی ہے اور وہ اس پالیسی پر کس طرح گامزن ہیں اور روکنے والے کون سے ہاتھ ہیں جو روک رہے ہیں وہ تو اب سندھ گورنمنٹ سے پوچھا جائے کیونکہ آج اس طرح وہاں پولیس نے روکا ہے ان کو اسمیلیوں میں تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پوچھنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یادگار شہدہ پہ جا کر تشدد کی سیاست میں عملا آگے آنا اگر ہمیں یک ان کو روکا جا رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہدہ ہیں ان کے لیے اگر ہم دل میں وہ احساس رکھیں اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن خانی کی جائے جس طرح آج ہم نے بادر آباد میں آرینج کی ان کے احساس حواب کے لیے ہم قرآن خانیہ رکھیں اور ان کو یاد رکھیں اپنی تمام چیزوں کے اندر تو شہدہ کو تو احساس حواب پہنچ سکتا ہے لیکن اگر ہم اس شہدہ کی اس چیز پر سیاست میں نکل پڑے مان لیتے ہیں کہ ہمیں یا ان کو نہیں جانے دیا جا رہا تو ہم کیوں اس طرح کی سیاست کو آگے لے جائیں جس میں تشدد آ جائے آج اگر خواتین وہاں گرفتار ہوئی ہیں تو دیکھیں وہ خواتین بھی ہماری ماں بہنے باجی ہیں اور ان کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اس بات کو اچھا سمجھے گا اور ہم بھی اچھا نہیں سمجھ رہے لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم بھی وہاں کیوں جائیں اور اگر ہم ایک دفعہ گئے تو ہم نے وہاں جا کر بڑا ایک محب لے کے نہیں گئے کارکنوں کو منع کر دیا تھا صرف رابطہ کمیٹی نہیں وہاں حاضری دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لے کر نہیں گئے یا آپ وہاں جا نہیں سکتے دو الگ الگ باتیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر ہم سب کو لے کر جائیں گے تو ہمیں بھی نہیں جانے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنی سٹرائٹیجی بنائے بیرہات کل آپ لوگوں کا حیدر آباد میں جلسہ ہوا آج مصطفیٰ کمال صاحب اس جلسے سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بائیس سو کے قریب کرسیاں لگائی گئی نہیں تو لوگوں کو آپ لے کر نہیں آسکے جمع نہیں کرسکے یا موٹیویٹ نہیں ہو سکے لوگ اس کو آپ کامیاب جلسہ قرار دیں گے اب مجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ کمال والے کی ان ڈیکوریشن والوں سے کوئی اچھی بات چیت ہوگی کہ ان کو انہوں نے بتا دیا کتنی کرسیاں لگائی ہیں ہمیں نہیں بتایا مشن تو دیتے ہوں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور مصطفیٰ کمال بھائی کو بھی اس چیز سے اب باہر آ جانا چاہیے کہ کسی کا جلسہ ہے اس پر یہ تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں کتنے لوگ تھے اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے حساب سے تو ہزاروں لاکھوں افراد تھے تو یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے میرے گھر کا فنکشن ہے اب آپ سوچیں کسی کی اپنی گھر کی شادی کا فنکشن ہو اور جو نہ آئے یا جو مہمان ہو وہ کہے کہ آپ نے کھانا چانی بنایا آپ کے لوگ کم تھے تو میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو بھی اب ان باتوں سے نکل کر وہ ایک ان کی سیاسی پارٹی ہے ان کی سیاسی جدو جہد ہے وہ اپنا کام کرے متحدہ اتنی بڑی سیاسی طاقت ہے اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ شاید نظر آئے گا تو وہ کل نظر نہیں آئے اس لیے شاید یہ تنقید ہو رہی ہے نہیں یہ آپ کا پائنٹ آف یو ہے یا مصطفیٰ کمال بھائی کا ہے جو دیکھنے میں نظر آ رہا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں نے کھلی آنکھ سے اگر دیکھا ہو تو ہیدر آباد کے جو پارکس ہیں یہ جو گراؤنڈ ہیں یہ اکبری گراؤنڈ آپ پتا کریں ہیدر آباد کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اور صرف اکبری گراؤنڈ ہی نہیں بھرا ہوا تھا اطراف کے چاروں روڈز وہاں پر بھرے ہوئے تھے اور میڈیا نے دکھایا اس چیز کو کہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں شامل ہوئے اب یہ جو سیاسی جماعت ہے اس کو اور بڑے پہمانے پر لے کر جانا جس طرح سے پی ایس پی نے ایک کوشش کی ہے پی ایس پی تحر و قادری سے آج ملاقات انہوں نے کیا اور تحر و قادری صاحب جو کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پلیکٹ فارم پر لا رہے ہیں تاکہ حکومت کو ٹک ٹائم دیا جا سکے کیا آپ لوگوں کا بھی ایسا کوئی ارادہ ہے تحر و قادری صاحب سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے دیکھیں ایک تو ہم ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہیں ہم سیاسی فیصلے اپنی رابطہ کمیٹی میں کرتے ہیں ہمیں ابھی تک تحر و قادری صاحب کی طرف سے کوئی پیغام یا ملاقات کے لئے نہیں انوائٹ کیا گیا آج جو لاہور بار ہائی کورٹ کا فنکشن تھا اس میں ڈاکٹر فاروق شتار صاحب انوائٹڈ تھے لیکن یوم شہدہ کی جو آج ہمارے ہاں نو دسمبر کی تقریب تھی اس پر انہوں نے ترجیح دی کہ وہ اس میں نہ جائیں بلکہ یوم شہدہ کے منقعت کی تقریب قرآن خانی میں شرکت کریں ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے یہ تو باہر کے رابطے ہو گئے جو آپ کی اندر پارٹی کے اندر جو کمیونکیشن ہے وہ جو ایک بانڈ ہے وہ کیسا ہے آپ کو خود بہت تحفوزات رہے ہیں کیا دور ہوئے ایمکیم پاکستان سے آپ کے تحفوزات مجھے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے یقین دھیانی کرائی ہے تحفوزات دور کرنے کی میں اس امید کے ساتھ بلکل ان کی بات کو میں نے مانا اور ان کی کہنے پر میں نے اپنے کام کو جاری رکھا ہے کہ وہ تحفوزات آنے والے دنوں میں دور ہو جائیں گے یعنی ابھی تک ہیں تحفوزات آپ جو دور کرانے کی یقین دھیانی کرائی یہاں بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ کامرانٹی سوری صاحب ڈپٹی کنوینر ایمکیم پاکستان ہمارے ہمراہ موجود تھے اور ایمکیم پاکستان کی جو سیاست ہے کراچی کے اندر اس پر ہم نے بات کی ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور سٹوریز ہوں گی کیپ واشنگ نیوز آر ویڈ ناجویو شریف خاندان کے خلاف نیپ کیسز سردھرد بنے ہوئے ہیں پھر اپوزیشن ہے تمام طرح جو اپوزیشن ہیں وہ ایک ہٹی دکھائی دے رہی ہیں تاہر قادری ایک اور دھرنے کی تیاری میں ہیں اور آسفری زرداری عمران خان پہلے ہی ان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں پاکستان زمین پارٹی ہے اس کے سربراہ مصطفیٰ کمال سے بھی آج قادری صاحب کی ملاقات ہوئے ایسے حالات میں اقلاب بھی متحرک ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار نے اے پی سی بلائی ہے اور وہ سب کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب بھی ہوئے تقریباً تمام ہی جماعتوں کے نمائندوں نے اے پی سی میں سیاسی حالات پر بات کی ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ اگریسیف خواجہ سادھ رفیق دکھائی دیئے اے پی سی کے بعد میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہوں اور اس کے بعد پھر اس پر مزید بات کرو ہمارے سیاسی مخالف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گرانے کے لیے اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے مسلم لیگ نون آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے ہم اپنے نظریے سے جو سیول بالدستی کا نظریہ ہے جو آئین کی حکمرانی کا نظریہ ہے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے انشاءاللہ ہمارے بھی ظاہر سیاسی تحدی موجود ہیں اللہ کہے کہ اس ملک میں عام انتخابات وقت پر ہو خواجہ ساد رفیق کا غصہ جھنجلاہٹ صاف یہ واضح ہو رہا ہے کہ نون لیگ مشکلات کا شکار تو ہے اور اس کا ذمہ دار وہ اپنے مخالفین کو سمجھتی ہے لیکن اس تمام تر صورتحال میں بھی نون لیگ اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں اس پر کابو نہیں کر پا رہی چودری نسار ناراض ہے اور مسلسل اپنی ہی حکومت کی پالوسیوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں آج ہی ٹیکس اللہ میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور فیض آباد دھڑنے سے متعلق حکومت کی جو حکمت عملی تھی اس سٹرائٹیجی کو نشانہ بنایا ہے ان کی گفتگو بھی سنی ہے تو مجھے بہت زیادہ افسوس اس بات پر ہوا کہ یہی اسلام آباد پولیس تھی یہی ایف سی تھے جنہوں نے کے پی کے سے پندرہ ہزار سے زیادہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو دھرنوں کا باپ بند کرنا ہوگا برنا یہاں جتھوں کی حکومت ہوگی جو زیادہ طاقتوار ہوگا جو زیادہ ڈنڈے مار ہوگا جو زیادہ ملٹنٹ ہوگا وہ آکے اسلام آباد پر قبضہ کرے گا اور اپنی بات منوائے گا دھرنوں کا باپ بند کرنا ہوگا دھرنوں کی جو سیاست ہے اس سے چودری نسار خبردار کر رہے تھے ایک طرف نون لیگ مشکل میں ہے تو اپوزیشن بھی ایک پنڈ دیکھائی نہیں دے رہی ہے عمران خان کا آج کا ٹوئٹ اس کا ایک واضح ثبوت ہے جس میں انہوں نے ایک بار پھر سند آنے کا اعلان کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے یہ نواز شریف کے بعد اب آسیتنی زرداری کی باری ہے تو آج کا جو دن تھا سیاسی گہمہ گہمی سے بھرپور تھا اور بہت اہم ڈیویلپمنٹس بھی آج ہوئی ہیں اس سارے منظرنامے پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر سیاسیات سیاسیات کے پروپیسر ہیں رسول بخش رئیس صاحب بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب آپ کا یہ جو اس وقت ساری صورتحال ملک بھر کے اندر بن رہی ہے نقصان ہے مارڈل ٹاؤن کی تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد تاہر القادری سرگرم ہوئے ہیں ان کی سربراہی میں پورا حکومت مخالف اتحاد بن رہا ہے جس میں پی ٹی آئی نہیں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے پھر مصطفی صاحب ہیں چودری برادران ہیں ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ شریف خاندان کے خلاف جب مقدمات ہیں تو یہ ساری جو کٹھن سیاسی حالات ہیں حکومت کو تو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے جمہوری عمل کس قدر متاثر ہو رہا ہے جمہوری عمل یہ ایک اچھا سوال ہے کہ میرا خیال ہے کہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا وہ اس لیے کہ اگر حضر اختلاف کی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں جس جماعت کے پاس عددی اکثریت ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اگر اس کی جائزیت کو تسلیم نہیں کرتے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اتحاد بن رہا ہے اور جس انداز سے پہر القادری صاحب کی حمایت کی جا رہی ہے اور آنے والے جنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں کس قسم کی صورتحال پیدا کرتے ہیں جو حکومت کیلئے مشکل ہو جائے گی تو مقصد حکومت کو گرانا ہے کہ اگر ہم نے دھروں کے ذریعے حکومتوں کو گرایا تو آج پھر جو حضر اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے ایک یا دو یا تین ملکے مستقبل میں بھی تو حکومت بنا سکتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر یہ جائز قرار پائے گا جو حضر اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہوں گی وہ بھی اس قسم کی کاروایاں کر کے پھر جمہوری حکومت کو وہ کمزور کریں یہ جمہوریت کو تو میں سویتا ہوں کہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا کہ دھرنے کے جو اور جس میں حکومت کی وطنی ناکامی ہے کہ اگر وہ فیضاباد کے درنے میں جس میں دو تین ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور جو گالی گلوچ اور بدکرامی وہاں پر ہو رہی تھی اس کو وہ نہیں روک سکے تو اس سے پھر اس میں اختلاف کی رسول بار صاحب جو اسٹریٹیجی میں تو ظاہر فرق ہے وہ نقصان پہنچا ہے جو کیا تھا یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف کے گرد بھی گھیرہ تنگ ہو رہا ہے ان سے بھی استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں ایک اور دھرنے کی جو یہ جو دھمکی ہے تو اب اس بار استیفے دھرنے سے پہلے آئیں گے یا بعد دھرنا تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یعنی اس ٹرینڈ کے اوپر تو تمام سیاسی جماعتیں چل پڑی ہیں جی پھر کوئی چل پڑی ہے لیکن وہ ایک کوتہ اندیشی کا شکار ہے اور کوتہ نظری ہے ان کے سامنے کہ صرف یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر پانچے مہینے میں مارچ سے پہلے اس حکومت کو ہم چلتا کریں اور انتخابات کا اعلان ہو جائے تاکہ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت سینٹ میں اپنے لوگ منتخب نہ کروا سکیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے اگر پنجاب میں ان کی حکومت چلی جائے گی یا کم از کم شباز شریف صاحب اقتدار میں نہیں ہوں گے پنجاب میں تو پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی جو راہ ہے وہ ہمار ہو سکتی ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ تو ہیں لیکن ابھی آہ دیکھیں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہیں آرہی ہیں عمران خان کہنا ہے کہ نواز شریف کو کٹہرے میں لانے کے بعد اب عاصف علی زرداری کی باری ہے تو ان حالات میں تاہر القادری کے زیر سایہ جو یہ سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے بن گیا ہے یا بنانے کی کوشش ہو رہی یہ کتنا پائدار ثابت ہوگا دیکھیں یہ اتحاد اس طرح سے نہ سمجھیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی کچھے مل کے اس کے ساتھ کری ہوں گے اس کی امید ضرور کریں گی اور لیڈر آر کے اس کے جلسے میں تقاریت بھی کریں گے اور ان کی جو یہاں پہ پاچسپیشن ہے وہ علامتی ہوگی کہ تاکہ ان کو جو ایک شہ دینی ہے اس کو شباش دینی ہے حوصل آفضائی کرنی ہے تو سیاسی طور پر انہوں نے اس کو کور کرنا ہے کور دینا پشتنا ہی کرنی ہے لیکن جو فساد کا کام ہے راستے روکنے کا کام ہے یہ دنگا مجھتی ہے یہ تحریک قادری نہیں کرنی تو ایسے میں یہ جو قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب خاص طور پر حکومت کو خچات ہے کہ انتخابات میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور ایسا ہوا تو اس کی ذمہ دار پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہوں گی تو موجودہ جو اس وقت جو حالات بن رہے ہیں انتخابات وقت پر ہوں گے یا پھر قبل از وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہوتا ہوا میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کو تو پنجاب میں نہیں گرہ سکتے وہ گرے گی بھی نہیں کیونکہ پنجاب اسمبلی میں ان کی تعداج اتنا زیادہ ہے کہ اتنا لوگوں کو مسلم لیگ نون سے منحرف کرا کہ ایک فرنٹ بنانا اور پھر حکومت کے خلافات میں اعتماد کی تاریخ لیانا ان کے پاس کی بات نہیں ہے لیکن وہ جو دباؤ پیدا کر رہی ہیں وہ ایسی قصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے کہ مینہ نواز شریف کے خلاف پیدا ہوئی تھی کہ دباؤ کے ذریعے کوشش کریں گے کہ پنجاب کی حکومت کام کرنے سے مفلوش ہو جائے اور پھر اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ مفلوش ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ترقیق کام نہیں کر رکھیں گے جو مصوبے وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رکھیں گے تو دباؤ بڑھتا جائے کہا شباز شریف صاحب پر کہ وہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کے ساتھ تک مقابلہ کرتے ہیں اس وقت تو میرا خیال یہ ہے کہ نہ تو مسلم لیگ قنون متحد نظر آتی ہے نہ انتظامیہ ان کے ساتھ ہے تو ایک تنہائی کا شکار ہے تو اس تنہائی کے شکار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ رسول اللہ وقب ماہر سیاسیات ہمارے موجود تھے اور موجودہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ نوم لیگ کے لیے تو نقصان دے ہے ہی لیکن جو تک نہیں ملیں گے کہ جب تک موڈ آف پیمنٹ نہ چینج ہو جائے پھر نیشنل ہائیوے آثورٹی اس کے تحت جو زیر تعمیر منصوبے تظاہر ہیں وہ بھی روک دیے گئے ہیں جب تک کہ جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ دون نہیں ہو جاتی ہیں ایسا کون سا موڈ آف پیمنٹ ہوگا جو دونوں کو قابل قبول ہوگا اور یہ اسی وقت کیوں نہیں بن گیا ہے کہ جس وقت منصوبے پر سارا اس کی ڈاکیمنٹیشن ہو رہی تھی اتنا وقت لگا کیوں ہے اور اب جو بھی موڈ آف پیمنٹ ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ دونوں کو قابل قبول ہوگا اس کے لیے دیکھیں جو جی سی سی میں ایک لمبی چوڑی ڈسکیشن ہوئی اس دفعہ اور اس کے درمیان تیع ہوا کہ ان کی درمیان ایک کمیٹی بنے گی بم بھی چکی ہے کیونکہ چار پانچ دن سے میں ادھر آن بورڈ نہیں تھا باہر تھا تو وہ یہ تھا کہ کمیٹی بنے گی اور ویڈن ون منت ہم اس پورے موڈ پڑ اپیمنٹ کو چینج کریں گے اور اس میں کوشش ہوگی کہ یہ چیزیں ڈیلے نہ ہوں اور انہیں یہ کمیٹمنٹ کیے کہ جلد جلد ہم اس کو چینج کریں گے اور اس کے ان منصوبے پر کام دوبارہ شروع ہوگا کیونکہ اس میں جو مین روڈ آ رہا تھا بے سمہ خوزدار جو رتوڈیروں کو کنیکٹ کرتا ہے وہ آتا ہے اس میں کچھ ایک دو اور منصوبے تھے وہ ہیں مثلا آپ کا جو لاہور ملتان موٹروے اس کو تو اسی طرح چل رہا ہے اس پر تو کوئی ڈیلے بھی نہیں ہے تو اسی لیے جو اس وقت مین آئی ویز پہ سی پیک کے جو پروجیکٹ ہے ان میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ خوزدار رتوڈیروں والا سیکشن ہو رہا ہے باقی تقریبہ اس میں ایمل ون بھی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کراچی سے پشاور ریلوے لائن کی مرمبات پھر افغانستان تک لے جانا تھا اس پروجیکٹ کو تین سال کام ہوا ڈاکومنٹیشن مکمل ہوئی پھر اینڈ ٹائم پر جو ہے اس پر کام رکا ہے تو اعتماد کا فقدان ہوا ہے دونوں جانب سے اس میں کلیارٹی کیوں نہیں ہے اور پھر اگر اعتماد کا کوئی فقدان ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے نہیں میرے خیال میں کلیارٹی اس طرح نہیں کہہ سکتے کلیارٹی نہیں ہے بہت سے مثلا آپ اسی جی سی سی کے دوران آپ کا جو اسٹ بے ہے گوادر کا اس کی نگریشن ہو گئی ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے چیک ہے اور وہ جو دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ریلوے کے حوالے سے ایک حصہ جو ہے وہ ورڈ بینک کرنا چاہتا ہے ایک حصہ چینیز کرنے چاہتے چینیز آر انٹرسٹیٹ کہ بھئی آپ یہ سارا ہمیں دے دیں اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں اس میں بد اعتمادی کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بد اعتمادی ایشو نہیں ہے لیکن تنقید یہ بھی کی گئی ہے اور ہمیشہ سے کی جا رہے ہیں جب سے یہ منصوبہ سامنے آئے کہ شفافیت نہیں ہے یہ کیوں نہیں تیہو پا رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے چین نے کیا کرنا ہے اگر حکومت کی طرف سے وضاحت ہو جائے اس منصوبے کے اوپر تو جو افواہیں پھیلتی ہیں وہ افواہیں جنم نالیں جی بزنجو صاحب نہیں اس میں دیکھتے تھوڑا سا چین کا جو اپنا جو طریقے کار ہے وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے وہ اتنا جتنا جلدی ہم سوچ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں چیزیں شاید اتنی فاسٹ ٹریک پر نہیں جا پائیں گی چیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں مسئلہ ایسٹ بے کا آپ کا ستارہ کلومیٹرے جو سی کے اندر جاتا ہوا وہ گواہدر کو کریکٹ کرے گا آپ کے نشنل آئیوی سے تو اس میں تقریباً ہماری طرف سے کام آج سے دو سال پہلے ہو چکے تھے مگر پرسو کرنے کے باوجود اب جا کے اس کی انیگریشن ہوئی ہے تو چین کا جو اپنا طریقے کار ہے وہ اس میں کافی کمپلیکیٹڈ ہے تو اس لیے وہ چیزیں جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں فاس ٹریک کا وہ فاس ٹریک ہوگا نہیں یہ ڈیولپمنٹ سلو چلے گا مگر یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کو آپ رکے گا نہیں یہ ہوگا چاہے وہ ویسٹرن روٹ کا ہو گواہدر رتو نیرو ہو آپ کا ریلوے ہو ان کو ہونا ہے مگر ان کو شاید ہم کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جتنے فاس ٹریک پہ ہو وہ شاید اتنے فاس ٹریک پہ نہ ہو ٹھیک ہے سلو پروسس ہے کام ہو رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن جن کامپلیکیشنز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کامپلیکیشنز جس کا اظہار چین نے بھی کیا ہے وہ کامپلیکیشنز پہلے تو یہ کہ ہیں کیا اور ان کو دور کیسے ہوں گی وہ ان کی بیسکلی ان کی جو فنڈنگ کی منظوری ہوتی ہے پھر بینکس کے بینکس سے وہ کرزون کا مسئلہ ان کے درمیان ہوتا ہے پھر ان کی کمپنیز ہوتی ہیں پھر وہ کمپنیز آپس میں بیڈ کر لیتی ہیں تو ان کمپنیز کو نومنیشن کا مسئلہ ہے یہ تمام چیزیں جو عام طور پر آ رہی ہیں دیلیز فرم دیر سائی دیلیز ناٹ فرم پاکستان سائی کیونکہ مسئلہ میں اس میں کی بات کر رہا ہوں تو ہم تو کب کب وہ سروائی بھی کرا چکے تھے اس کی کیا فیزیبلٹی بھی بنا چکے تھے مگر پھر بھی ان کو سارا پروس مکمل کرنے میں دو سال سے زیادہ لگا تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے پہلے وہ ایگزم بینک سے وہ فنانسز لیتے ہیں پھر ان کی جو ادارے ہیں پی این ڈی ہے وہ اپروف کرتا ہے پھر فنانس ان کو اپروف کرتا ہے پھر وہ بینک سے کمپنیز کی بات چیت ہوتی ہے پھر کمپنیز نومنیٹ کیے جاتے ہیں پھر وہ کمپنیز آکے بیڈ کر لیتی ہے تو اسی لیے یہ تھوڑا ان کا جو سٹم ہے وہ اتنا سمپل سا نہیں ہے میرے آخری سوال آپ سے یہ کہ چاہ بہار کی تھی آپ ایران کا جو آپ کا وزٹ تھا کیسا رہا یہ وزٹ اور دوسرے ہی کہ پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں جی میں تو شاید ایم دی فرسٹ فیڈل منسٹر کہ میں ایران جو ہے بھئی روڈ گیا تھا تو میں وہاں رہا اب ہماری ملاقاتیں ہوئیں ایرانین سے اور وہاں پہ جو صورتحال ہے میں بار بار کہتا رہا ہوں اب بھی میری راہ یہ ہے کہ جس دن آپ کا پورٹ مکمل ہوا چاہ بار اور آپ ایک دوسرے کے ضرورت بن جائیں گی کیونکہ جو پڑی شپ ہوگی مدر شپ ہوگی وہ آپ کے پاس بہت آرام سے آ پائے گی ان کے پاس اتنا آرام سے نہیں جا پائے گی ان کو آپ کی پورٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو ان کی پورٹ کی ضرورت پڑے گی بلکہ ہم نے یہ سجسٹ کہا تھا یہاں سی پیک میں چینہ کو بھی ہم نے سجسٹ کہا تھا پھر ایران میں بھی ہم نے یہ بات رکھی اور اس کو پھر ان کا جو منسٹر فر جو پورٹس ہیں اس نے منشن کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ایک ریلوے ٹریک ہونا چاہیے بیٹوین چہبار اور گوادر کیونکہ اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں اس کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی بہت شکریہ بہت شکریہ حاصل بزنجو ساہ فیڈرل منسٹر ہمارے ہم رہا تھے اور سی پیک کو لے کر جتنے بڑے بڑے سوالوں اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات ہمیں دے رہے تھے اب جاتے جاتے ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں خواتین عام طور پر سنفی نازو کہا جاتا ہے مشکت اور طاقت کے کاموں کے لیے انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی جو لڑکیاں ہیں ہر میدان میں آگے ہیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں پاکستان کی دو بیٹیاں آج اس بات کا ثبوت دے گئی ہیں کہ جو لوگ لڑکیوں کو کمزور سمجھتے ہیں انہیں یہ بتایا ہے کہ لڑکیاں مشکت کے جو کھیل کے جو کھیل ہیں ان میں بھی آگے آگے ہیں ان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں سبیہ غفور اور ٹوینکل سوہیر نیسنگاپور میں اوشیانا پیسیفیک ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں ملک کا نام روشن کیا ہے دونوں نے چار چار گولڈ میڈل اپنے نام کیے ہیں اور سبیہ غفور نے ستاون کلو کیٹیگری میں مجموعی طور پر دو سو اسی کلو وزن اٹھایا بہت بڑی بات ہے چار مختلف ایونٹس تھے جس میں وہ جیتی ہیں اپنے نام کیے یہ ایونٹس انہوں نے اور ٹوینکل سوہیر ہے انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جب بہتر کلو کی کیٹیگری تھی اس میں اپنا لوہا منوایا ہے چار گولڈ میڈلز انہوں نے بھی جیتے ہیں تو پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں ان کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس پر ہم سب کو فخر ہونا چاہیے تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی